نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نیچونال انفرماتسی انسٹیٹیوٹ کا یہ وشیس پروگرام ہے سچائی جس میں ہم آپ سب کو کہتے ہیں نمسکار اور آدھا دوستو آج ہم ایک بار پھر بات کرنے جا رہے ہیں کچھ مکھے باتوں کے بارے میں اور اس میں ہم بات کریں گے ہماری سرنام دیش کی ایک بہت ہی وشیس ستری جس کا نام ہے رولین سمس الدین جی آپ جانتے ہیں کہ وہ منسٹر ہے ارخیبی منسٹیری کی اور ہم ان سے بات کریں گے کچھ ایسے باتوں کے بارے میں جس کے بارے میں آج کل سمچاروں میں انیک پرکار کی بہکی بہکی باتیں پھیلائی جا رہی ہے اور منسٹر سے زیارہ اس کے بارے میں آپ کو کوئی صحیح جانکاری نہیں دے سکتا تو چلیے ہم بات کریں گے شریع منسٹر رولین سمس الدین جی سے منسٹر ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے منسٹر ہم لوگ سن لی باتی کچھ دن پہلے اور ایک دوئی دن کے بھتر میں کہ جمین کے بارے میں لوگ نہ جانے ہر ایک پرکار کے بعد پھیلاؤے ہیں کہ کوئی کے پاس جب کوئی جمین ہوئی سرکار کے طرف سے کوئی پائیس رہا ہوئی اور اوہ جمین کے جب فرفاؤ داتم بیج جا ہے اور جب اوکے نہ بدلوئیو تب کچھ ای ہو جائی یا کچھ او ہو جائی ماں صحیح روپ میں بات کیسے ہے کہ جب آپ کے ایگو ایرف پخ جمین ہے تب او ایرف پخ جمین کتنا دن کھڑتی نہیں ملے ہے اور جب فرفاؤ داتم آپ نہ خیال کر لو تب اوکر نتیجہ کونچی ہے کونچی ہوئی سکے ہے سرکار اوکے لی لی اور دوسر کاغش دے اتیادی تیاری اوکر بارے میں آپ ہمیں کچھ سمجھاؤ آپ سبھی کو دیکھنے والے کے بھی ہمارا آداب عرص اور نمازکار دیکھو یہ جو اکبار میں چپا تھا وہ سندے سنیس وہ ادمی لوگ نہ ٹھیک سے سمجھی سے ہوگئے اور اس لیے سب کو براہت پیدا ہو گئے تو ہم مانیلا سب کو اسے بتاوے کہ جب آپ کے ارف پہرہ وہاں سپیشاال ارف پہرہ کے بارے میں سب باتیات رہا ہو فر تو ارف پہرہ ایک تیتل ہے ایک ساکلک تیتل جمین کے جو سدکار دے ہوئے ہیں جنتا کے اور تیتل ہوئے گا 55 jaar کے پچھتر آسکت کوتے براے میں جب وہ تیتز بیٹ جائے تو چاہیے اگر دوسر تیتل اپر آنفراج کرے کے اس لئے کہ ارف پاچ تیتل اپنے دیوارے گا جمین پر سکار اک دوسر کانون بنای سکار دیکری اللہ علیہ وقتا ہے اس جنہوں نے طورôn قلعہ جنہوں نےatta detected спасبدا لائدا تب جب فیفن سے ایفن تک یا کے ارف پاہ جب بیت گئے تب اوکر معنی ہے کہ اب اوکر تیتل دون ہوئے گے اب او جمین پھر سرکار کے ہوئے گے اوکر معنی ہے کہ او فری دومین ہوئے گے اوکر معنی ہے کہ اب تیتوا پاس ہوئے گے تو داتوں فرفال ہوئے گے تسرکار او تور جمین سے چھین لئے گا او بات نہ ہے اچھا ہم لوگ اس لئے جنتا کے بتائی لئے کہ اوکے کہ آپ خیال کریو کہ جو تیت جو پہنچی گا ہوا تون تک نئی کنٹین میں یا تون تک تون تک میں جو ارف پاہ رہا فرفال ہو جائے گا تو تکی چاہیے گو نوہ آنفراہ اندین کرے گے وانت ہم لوگ سمجھیلا کہ اتنا دین میں پچھتر بریس میں سب کو اپن گھر بنائی سے اپن لڑکان بالن کے بانٹ کے بھی اوپر دھوائی گئے گا سب کو اوپر اپن کاربار کرے گئے گا تب سرکار کے نہ ہی گا یہ خیال خیال کی اوکے پھر سے تور لے لے گا یہ جو ہمارے دیس کے پریسیدنٹ ہی گا او خاص کر کے محنت کرے ہیں کہ ہر ایک جنتہ کے ایک بیتا جمین مل جائے یا ایک گھر مل جائے اور او ہمیں خاص کر کے او یہ اپدراخ دیس ہے گا کی تو جائے کے ہوا او منیستیری میں جتنا جون بزرگوں کے کاغش ہے گا جو کھیت کے اور جمین کے کاغش ہے او سب کے کھیت کے چاہیں ہم موی سے سب کے کاغش سب اچھا سے بڑھیاں سے بنائی کے ڈے دے دے کے تب یہ پریسیدنٹ کبھی نہ سوچ گا کی بورا خیال سے کی آپ کے ارف پاہر ہے فرفال ہوگے تو وہ جمین لے لے پھر سے لیکن میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب جگہ تور جگہ فیفن سیف تک آپ کے نام پر ہے اور اتنا پچھتر بریس میں آپ کچھ نہ کر لو جمین میں تب سرکار پھر تو کہنا دے گا جمین اچھا اتنا اتنا ایک ہلک انی آئی ہے گا تو اسے اور خاص کر کے دھیر جنتا ہائے گا جن کے پاس ایک گھر نہ ہے ایک چھوٹا سے جمین نہ ہے کہ وہ گھر بنا لے گا گھر کے بھارہ کتنا بھرا آئے گا تب سرکار یہ سب چیز مانگے خموی سے انیائی کے سائد مانگے ہائے گا سب کاربار آپن کریں جب میں ہر ایک سرنامی کے ایک جگہ مل جائے جب میں ہر ایک گھر مل جائے کوش باید جد اتنا نا مانگے جمین اتنا بھرا کتنا بھرا کتنا بھرا کتنا بھرا کتنا بھرا کتنا بھرا کتنا بھرا یہ قوت را مل جائے ارف بخ جمین سب کوئی کے خرند ہور ملے گا پہلے بھی جمعانا میں ملت رہا آدمی لوگ کے ہور اور کی تو فرخوننگ تو وہ رہا آن بپالدے تیت کے اور ہور رہا دس بریس کے لیے دوس جے جے ہے گا آدمی لوگ انجان میں اس پکام کرے گا اور کاغش پرل رہے گھر ہیں جب کونوں حادثہ ہو جا ہے یا کونوں کام ہو جائے گا یعنی کونی لڑکا مائے گا گھر بنائے گا تو بانک سے پیسہ لے کرے گا تو وہ پتہ چلے گا کہ کاغش پرل رہے گا اس لیے ہم لوگ سب کو مائلہ جانتا کے اس بات کے خیال کریں کہ آپ لوگ سب کو اپن فرخال داتم خوب موی سے خیال کریں جب فرفال ہو جائے تب ایک نوہ آمفراخ چاہیں اندین کرے گا مطلب کہ جتنا لوگ ہیں جو ان کے پاس ابھی تک مطلب اب فیفن سیف تخیار نہ بھیل ہے اوہ ایرف پاک جمین کے تو اس سب کے چاہے گا لیفر اپن کاغش دیکھ لے ہوئے کہ کب فرفال ہوئی اور جیسے مینسٹر بتائی سے تب جب آپ کے ایرف پاک جمین فرفال ہوئی گئے اور اتنا دن ہوئی گئے ہیں آپ جمین پر کچھ نہ کر لے ہوا پر جنگل ہوئی گئے ہیں تو اکر مطلب ہے کہ سرکار اوہ جمین ویل لے لئے گا واپس کارن کی بہت لوگ کے اوہ جمین نہ ہو رکھے آپ کے جب جمین میلل ہے اور آپ کچھ نہ کر لو اکر مطلب ہے نامینسٹر کہ آپ کے جمین نہ ہو رکھے یہ ہے اور اگر آپ اوہ پر کھیتی باری کرو ہے یا گھر اتیادی بنے لو ہے آپ کے عورت لڑکن اور سب کوئی ہوا پر رہے پلوار تو سرکار کبھی اوہ جمین آپ سے واپس نہ لئی سرکار تو یویس مانگے ہیں پریسیڈنٹ مانگے ہیں کہ ہر کوئی کے ایک جمین چاہیے رہے کے اور ایک گھر چاہیے رہے کے سورینام دیش میں مینسٹر آپ جانو ہے کہ ہم لوگ ابھی کچھ دن پہلے پیرسیل آئی ڈی کے بارے میں بطیلی بٹی اور آپ ابھی بتاوت رہ لو کہ پیرسیل آئی ڈی نودخ ہے بہت ایسے کاربار کے قارن اور بہت ایسے کاربار کے خاطر آپ جب مانگے اپن جمین بیچے تو پیرسیل آئی ڈی نودخ ہے گا چھوٹا روپ میں آپ بتا سکو ہے ایک بار پھر کہ پیرسیل آئی ڈی کب سے سروعات بھیل ہے اس کے اور کہہ کے نودخ با اگو پیرسیل آئی ڈی جی ہاں پیرسیل آئی ڈی جب سے خلصویت کامل بھل ہی گا تب سے آدمی اچھا ہی فرپلیخ دے گا اگو پیرسیل آئی ڈی اور ٹوینتخ آختین سے آہ اوکر جو آگے ہی گا تنا ہو فے جائے کہ اب دیریکٹ اگو پیرسیل آئی ڈی لے وے کے مار آدمی لوگ کے چاہی جانے کے کی جنتہ کے کی جب ایک ایک ترانس اکسی جب چاہی ہوئے کے مطلب جب کوئی مانگے بیچے یا آپن لڑکان کے خیت مانگے باد ہے تب اپ فرپلیخ دے گا پیرسیل آئی ڈی پیرسیل آئی ڈی اس لیے ہے کی ایک جمین جو ہائے گا سب کوئی کے ایک نمر بھی لے ہائے گا جیسے آپ کے پرسونس آئی ڈی ہے آئی ڈی کارتا سب کوئی کے ہائے گا تب او پیرسیل آئی ڈی ایک نمر ہے کی دوسر پیرسیل ہر ایک خیت کے ایک پیرسیل آئی ڈی ایک ایک نمر ہے تا او جا مین جا این مال اگو پیرسیل آئی ڈی جا ہو جائے گا تا او دوئی ڈائی نہ بٹائی سکے ہائے گا تیمین سے ہم لوگ کوسیز کریلا وہاں جانے ادمی لوگ کام کرے ہیں سگرو جہاں کام ہوئے گا گلت بھی ہو جائے گا تب اس لیے کہ پہلے میں دھیر کھیت دوئی ڈائی بٹائے گے ایک کھیت دوئی تین جنے کے دوائے گے لیکن جب پیرسیل آئی ڈی جا رہے ہیں تا جب آہ لان میتر لے کے جائے خلیس کام دور میں او جب او ایک کھیت کے لے کے آئے اور وہ کھیت بٹائے گا ہے تو پیرسیل آئی ڈی سے او جان جائے گا کہ یہ کھیت دوائے گا ہے کوئی کے اب وہ پھر سے دوبارہ نہیں دوائے سکے اس لیے پیرسیل آئی ڈی کی ضرورت ہے مینسٹر جون خبر اخبار میں لوک دھاری سے ای خبر کے بارے میں آپ جنتا سے انت میں کونچی بول سکو ہے بہت ایسے جنتا ہے جون ای خبر پڑھ کے کہ اکر جمین گھیچائیجے یا جمین سرکار واپس لے لی اتیاد اتیادی آپ تو بتا چکلو ہے کہ اسب کے ڈڑے کے کوئی بات نہ ہے مار تو بھی آپ مینسٹر کے حیثیت سے جنتا کے کونچی مانگو ہے گا بولے کہ کون کون بات پر اسب کے چاہے گا خیال رکھے کہ کاغذات کے ڈاتم کے اور اتیادی اتیادی آپ ای بات جا سمجھا دو تو ہم سوچیلا کی جنتا جتنا عیسائیت غلط فہمی میں ہے یا پانک میں ہے ڈڑ کے رہے ہیں کہ مان ہماری کھیت ایسے ہماری کھیت ایسے تو اسب تنی رشتہ ہوئی جی ہاں کوئی کہ نہ چاہیں پانک میں رہے یا گھبراہت میں لیکن آپ کے چاہیے خیال کرے کہ آپ کے بس خیکنگ کون داتم سے دیوان ہائی گا کون بریس میں دیوان ہائی گا ٹھیک ہے اور وہ دیگر کے لیے دمائن میں اندین کر دی تو وہ اسے کام کر کے ترکے مل جائے ایک 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 نوازی خرانتھوئر پرسی کی جیہا اسے وہ ہی جگہ ہے لیکن اسا دوسر تیتل ہے جیسا ہم آپ سے بتایی لی ہے تو وہ ایرفپاہ نہ دے واہ گا اور اوتوماتیس نہ ہوئی پای اجمی لوگ بھی سوچے ہیں ہاں اب ہمار ایرفپاہ فرقوائے گا تو سرکار اپنے سے دے دی خرانتویر تو یہ بات نہ ہے مطلب فرفال ہوئے سے پہلے چاہی جائے کہ آنفراغ کھلے کے مجھے کر سائد انجان میں فرفال ہوئے گے تو ہو کہ بھی نہ ہو فائے گا دڑے کے اجائے کے آپن کاغج اب سے بھی اندین کر سکے ہوئے گا مینسٹر ایک آخری سوال آپ جو ان بل لو ہے کہ خرانتویر پر سیگل جب ملے ہیں خرانتویر تیتل جب ملے ہیں تو چالیس سال کے فیر تخیار کے اور جب او فرفال داتم بھی آئے جا ہے تب اکرباد میں کہا ہوئی تو اکرباد میں پھر بھی چاہیی فرلینگ فرلینگ ہوئے کے تب پھر چالیس سال کے چالیس سال اچھا مینسٹر بہت بہت شکریہ دھنبات آپ ایلو آج اور جنتہ کے جو غلط فہمی رہا سمچار کے وجہ سے اور خبر کے وجہ سے تو ہم سوچلا اوسف کے غلط فہمی دور ہوئے گا ہوئی آپ کے سن کے اور اوسف اب تھوڑا بہت چینٹہ کم کری اور اپنے کاغذات دیکھی اور جب فرلینگ کرے کے سمائے آئے گا ہوئی تو ترنت جا کے فرلینگ کرے کے کہاں پر سمن کے چاہے جائے کے فرلینگ کرے کے دینس در دومین پرنس ہینڈرک سراغ دومین کانتوروں سب کوئی جانے ہوئے گا تب سب کوئی جانے کھیت کے کانتوروں کہاں ہوئے گا جہاں رومز کا تو لکسکن ہوئے گا وہ کر تھوڑا دوری پر حبرانے ٹھیک ہے منسٹر شکریہ ایسے ہی آپ دیکھ رہے تھے آج کے واسطے سچائی اور آج کی سچائی میں منسٹر رولینر سامسودین جی سے ہم نے بات کی ہے اس میں کچھ زمینوں کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے اخباروں میں چھاپی گئی تھی تو اس پر ہم نے تھوڑا بہت حل لائے ہیں اور جنتہ کو ہم نے سمجھائے ہیں کہ اس پر آپ لوگ ٹھیک سے پڑھے اور جو منسٹر آپ سے بتائے ہیں اس پر آپ وشیسکر کے دھیان دے دیکھنے سننے کے لیے دھنیوات شکریہ ہم پھر آپ سے ملیں گے نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیسکاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار موسیقی